امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اے میری سننے والی بین اور اے میری سننے والے بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و اسلامتی کے ساتھ پیاروں محبت والی خوشیوں والی اتفاق و اتحاد والی اور پاکیز زندگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین وسط رزق کے لیے وسط کاروبار کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے کاروبار میں ترقی کے لیے اور اروج کے لیے بہت ہی بہترین قسم کا عمل وظیفہ طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں بہت ساری میری بینیں بھائی افراد لکھتے رہتے ہیں دکان کھولی تھی چلتی نہیں کاروبار پیر بہت اچھا تھا ابھی کم ہو گیا ہے ٹھپ ہو چکا ہے اور ایسے ہی رزق اور جوب میں برکت نہیں کاروبار نہیں مل رہا جوب نہیں ملتی ملتی ہے احراجات زیادہ ہیں آمدنی اور آمدنی کے ذرائے کم ہیں تمام مسائل کا حل ایک طریقہ ہے ایک وسیلہ ہے ایک عمل ہے ایک وظیفہ ہے اس و کر لیں ہر چیز میں برکت ہوگی ہر چیز میں برکت ہوگی بہترین لا جواب بے مثال عمل اور وظیفہ اور طریقہ ہے اشاقی نماز کے بعد دو رکعت صلات حاجت کے نوافل ادا کریں یاد رکھیں اگر آپ کامل برکت چاہتے ہیں تو اس عمل اور وظیفے کو اشاقی نماز کے بعد بلکل تنہائی میں یکسو ہو کر کریں دو رکعت صلات حاجت پڑیں اس کے بعد کبلے کی طرف اسی حالت میں بیٹھیں اور سو مرتبہ پورے توجہ کے ساتھ پورے وسوق اور یقین کے ساتھ یا وہابو پڑیں یا وہابو یا وہابو اے رزق دینے والی جات اے میرے اللہ اے اولاد دینے والے اللہ اے جوب اور ملازمت دینے والے اللہ یا وہابو یا وہابو اے میرے رزق میں برکت اتا کرنے والے اللہ ایسے یا وہابو اور ایسے تصور کے ساتھ سو مرتبہ پڑیں اس کے بعد سجدے میں جھک جیں سجدے میں پشانی رکھ کر سو مرتبہ ایسی توجہ دھیان کے ساتھ یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو اے رزق دینے والی ذات اے رزق دینے والے اللہ اے تمام جانداروں کو کھلانے اور اپلانے والے میرے خالق اور مالک میرے رزق میں برکت اتا فرما وسط اتا فرما کشادگی اتا فرما اس توجہ یقین وسوق کے ساتھ یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو سو مرتبہ پڑھے اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا لیں اور تشاہد کی حالت میں دوبارہ سو مرتبہ یا مغنیوں یا مغنیوں یا مغنیوں یا مغنیوں پڑھیں ٹھیک ہے جب سو مرتبہ پورا ہو جائے اس کے بعد دوبارہ دو رکعات صلات حاجت کے نوافل ادا کریں اور اس کے بعد اللہ کی حضور دعا کے لئے آتھ اٹھا لیں اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولک و سلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم انی اسألوکا بئنی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اے اللہ میرے جتنے سامین ناظرین سننے والی میری بینیں سننے والے میرے بھائی ہیں اور امت محمد یہ کی جتنے میرے بین اور بھائی ہیں یا اللہ تمام مسلمانوں کے رزق میں جوب میں ملازمت میں کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترکییں اتا فرما اے اللہ ان کے رزق حلال میں رزق تہر اور طویب میں برکتیں اتا فرما فسطیں اتا فرما اے اللہ جتنے مسلمان میرے سامین ناظرین یا اللہ جس مشکل میں جس مسئیبت میں جس بیماری میں جس الجن میں پھاسے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں نجات عطا فرما یا اللہ اس مشکل سے انہیں نکال دے یا اللہ اس مشکل سے اس پریشانی سے نکلنے کے اسباب پیدا فرما اے اللہ جتنے میرے دوست احباب ہیں مسلمان ہیں یا اللہ امت مسلمہ کے افراد ہیں میرے سامین ناظرین ہیں قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اے اللہ اے اللہ انہیں اپنا ذاتی اشیانہ ذاتی گھر عطا فرما ذاتی پلات عطا فرما اے اللہ ان کے کاروبار میں جو منازمت میں برکتیں عطا فرما تاکہ وہ ذاتی پلات لے سکے اور ذاتی گھر بنا سکے اے اللہ اے اللہ جتنے افراد ہیں جن کی اولاد ہیں انہیں نیک سالے اولاد اولادیں ندین عطا فرما جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک سالے بنا دے وادنین کا دست بازوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ جن کی اولادیں ہیں نافرمان ہیں انہیں نیک صالح بنا دے اے اللہ جن بین اور بہیوں کے نکاح اور رشتے نہیں ہوئے اے اللہ انہیں نیک صالح برسر روزگار اچھی فیمنیوں کے اچھی ہندانوں کے صدا بہار رہنے والے رشتے عطا فرما اے اللہ میری بینیں سن رہی ہیں میرے بھائی سن رہے ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک دلی تمنہ اور مراد ہو جائز مراد ہو اے اللہ اے اللہ تو اسے پورا فرما انہیں وہ عطا فرما یا اللہ ہماری دماؤں کا اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین مجھے اجازت دیجئے میرے ویڈیو کو اپنے کسی ایک دوست کو ورس اپ یا فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے میرے چینل کو بضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ